ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کا حوش و دوست فکران سی جوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے بی ماسٹر میں اس میں ہم لے کہاتے ہیں وائلڈ افیرز اور ڈیفنس کی دن پر کی ٹاپ کبر ہے تو چھلیے جان لیتے ہیں سب سے پہلی بات کریں گے ہم لوگ اپنے انڈین آرمی کی بہت بری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے پتھان کورٹ پہ کمپٹیشن چل رہا تھا اور اس کو ارگنائز کیا گیا تھا پوری طرح سے اچھے سے چل رہا تھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بہتر گھنٹوں سے یہ چل رہا تھا اس میں جب نو بجے آج صبح جب رن شٹارٹ کی گئی تو دس کلومیٹر کی انڈرنس رن تھی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں کئی ہمارے ٹروپ ہیٹ سٹوک کے قارن پرابلم میں آ گئے اور ان کی کنڈیشن بلکل ورسٹ ہو چکی ہے اس میں ایک ہمارے جوان کی مرتیو بھی ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چار critical ہیں اور کچھ 34 سے 35 لوگ hospitalized ہیں اس کی سنکھیا اور بھی بڑھ سکتی ہے کچھ پچاس تک ہوتی ہے ہو سکتی ہے کلیر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بس یہ کہا گیا ہے officially جو آرمی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ساری چیز کنٹرول وارٹا ورن میں ہو رہی تھی سپرویزن کے ساتھ منٹرنگ سب کچھ ہو رہی تھی اور جتنے بھی گھائل لوگ ہیں گھائل اندہ سینس جو ابھی بیمار دکھ رہے ہیں ان کو اچھی treatment دی جا رہی ہے یہ تو ہو گئی بھارتی میڈیا کی بات یا ہمیں جو بتایا گیا ہے ابھی پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہی ہے یا وہاں کے جو ریٹر ہینڈلز ہیں یا سوشل میڈیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پانچ جوانوں کی مرتی ہو گئی ہے اور کچھ ساٹھ سے زیادہ لوگ انجرڈ ہیں انجرڈ اندہ سینس بیمار ہیں ان کی بات ہم نہیں مان رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کی خبریں ہماری جو خبریں ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے ظاہر سے بات ہے جب یہ چیز پوری investigate ہوگی تو دوشیوں کو سجا ملے گی اور آگے چل کے جو آرمی کا official بیان ہے وہ چیز نکل کر آئے گی سرطیتہ ہمیں پتا چلے گی دو تین چیزیں یہاں پر گوھر کرنے والی heat stroke کے بات کی جا رہے تھی کئی لوگوں نے چیک کیا ہے پتھان کوٹ کا weather چیک کیا آج میں نے بھی چیک کیا ابھی جو ہے وہ condition maximum جو گیا ہے وہاں پر 30 سے 35 degree Celsius گیا ہے تو heat stroke جیسی کوئی چیز لگ نہیں رہی ہے میں ایک question نہیں کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہمیں غلط بتائی گئی ہے ہو سکتا ہے جو 72 گھنٹے سے training چل رہی ہو اس کے بعد یہ استطیتی لوگوں میں آ گئی ہو ان کے سریر نے جواب دے دیا ہو پر ایک ساتھ کچھ 34 سے 35 لوگ 60 لوگ 50 لوگ اتنے لوگ کے ساتھ ایک جیسی گھٹنا ہونا تھوڑا سا ایک suspense create کرتی ہے یہاں پر کچھ لوگ آئے بھی کہنا ہے کہ poison کے سکھار یہ ہوئے ہیں یہ بہت بڑا قارن لگ رہا ہے کہ poison کے سکھار ہو سکتے ہیں لوگ کھانے میں کبھی کبھی دشمن ہمارے poison ملا دیتے ہیں تو اس طرح کی گھٹنا ہوتی رہتی ہے فیلال میں کسی بھی طرح کا قیاس نہیں لگا رہا ہوں جو بھی ہے گھٹنا جو ہوئی ہے وہ بہت بری گھٹنا ہوئی ہے بہت دکھت گھٹنا ہوئی ہے اور دوشیوں کو سجا بھی ملنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ rumor بہت اڑ رہی ہے افواہیں بہت اڑ رہی ہیں افواہوں پہ دھیانوں میں نہیں دینا چاہیے ہمیں کیول اپنی سرکار کی بات ماننی چاہیے اپنے آرمی کی بات ماننی چاہیے اور آرمی جو سنخیہ بتائے گی casualties کی سنخیہ بتائے گی وہی سب تے سنخیہ ہوگی باقی کسی چیز میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے casualties کی سنخیہ کے قرآن دو بات کرتے ہیں تو کل پاکستان میں ایک فیر سے حملہ ہوا چینیوں پہ یہ حملہ ہوا ہے اور اس بات کو پوری طرح سے اچھے سے پاکستان میں دبا لیا ہے اصل میں پاکستان کے گوادر کے پاس میں ایک ایک ایکسپریس وی بن رہی ہے وہاں پہ یہ چینی انجنئرز کام کر رہے تھے suicidal حملہ یہ کیا گیا ہے بی ایل اے کے طور پر یہ حملہ کیا گیا ہے اور بی ایل اے نے officially اس چیز کو declare بھی کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا کہنا ہے دو بچوں کی مرتی ہوئی ہے یہ suicidal جو بمبنگ کرنے جا رہا تھا دیکھتی وہ کیا بچوں کو ماننے جا رہا تھا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کہاں بم پھولنا ہے clear سی بات ہے کہ وہ برگلا رہے ہیں لوگوں کو اسی چیز کو copy کرتے ہوئے چینیز میڈیا نے بھی کہا بھارتی میڈیا پہلے نو لوگوں کی مرتی ہونے کی سنخیہ بتا رہی تھی پر بھارتی میڈیا میڈیا نے بھی پاکستانی میڈیا کو ہی copy کر کے پھر بتانے لگے کہ دو لوگوں کی مرتی ہوئی ہے actual میں بلوچستان پوشٹ کے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ نو لوگوں کی مرتی ہوئی ہے جس میں کہ چھے چائنیز ہیں اور تین پاکستان کے سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ ہیں اور یہی چیز بی ایل اے کے دوارہ بھی declare کی گئی ہے تو یہ مانا جا سکتا ہے confirm مانا جا سکتا ہے کہ چینیوں کی مرتی یہاں پر ہوئی ہے اسی لئے تو چین کی فورن میریسٹری پگلائی ہوئی ہے چین کے دوارہ پاکستان کے فورن میریسٹر اور ان کے آئیس آئی پرموک کو سمن کیا گیا ہے ان کو بلائی گیا ہے ایسا ہم لوگوں نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا جب داسو ڈیم کا اٹیک ہوا تھا چینی مارے گئے تھے کچھ نو سے دس چینی ناغرک مارے گئے تھے تب بھی اسی پرکار کی چیز ہوئی تھی پاکستان کے فورن میریسٹر اور آئیس آئی پرموک کو سمن کیا گیا تھا اور ابھی بھی کیا گیا ہے اس کے لئے چین کا اوفیشیل بیان بھی اس چیز پر نکل کر سامنے آ گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اس پرکار اٹیک ہو رہے ہیں چینیوں کو ٹارگٹ کر کے اٹیک ہو رہے ہیں وہ ایکسٹرنل فورسز کے دوارہ کیا جا رہا ہے جب چین اس فورسز کا پتہ لگا لے گا تو ان کو کڑی کاروائی ان پر کی جائے گی تو پتہ تو لگائی لیا ہے پاکستان نے تو کہی دیا ہے کہ بھارت کے دوارہ یہ سب چیز کروایا گیا ہے بھارت کو کڑی کاروائی کر لیں بھارت پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہیں کے لوکل لوگ ہیں جو فریڈپ جاتے ہیں پاکستان کو پریشان کر رہا ہے اس لئے پاکستان کی کلاس لگائی جا رہی ہے چین کے دوارہ اور کسی کی نہیں مہرحال چین کے دوارہ یہ ریکوگنائز تو نہیں کیا گیا کہ ان کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں پر پاکستان کی ضرور وہ کلاس لگا رہے ہیں اسی پرکار سے چین کے دوارہ ایک اور ایڈوائزری جاری کی گئی ہے افغانستان میں وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں افغانستان میں کی اسلامی کلچر فالو کریے آپ ویز بھوسا اسی طرح کر بنیے کھان پان جو آپ کرتے ہیں وہ اسلامی طریقے سے کریے تاکہ آپ کو یہ جان بچی رہے آپ پر کسی پرکار کا افغانستان میں اٹیک نہ کیا جائے وہ مطلب ایک ایڈوائزری دے رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ چین کی فالو میشٹی کتنا زیادہ پریشان ہے بھارت تو پریشان ہے ہی اسی لئے اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کر رہا ہے پر چین وہاں پر اپنے لوگوں کو ایویکویٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ تالیبان مکم مطر ہے کہ وہ ایڈوائزری سے کام چل جائے گا جب چینی لوگ بارے جائیں گے تب پتہ چلے گا چین کو کہ ان کو نکالنا ہی سب سے صحیح کام ہوتا وہ افغانستان کی یہی بات کی جائے تو تین ڈسٹرک کو ریسٹنس فورسز نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے تالیبانی لڑکوں کو وہاں سے بھگا کر تین ڈسٹرک کے نام کچھ اس پرکار سے ہیں پولے، حسار، دہ، سلاح اور بانو یہ تین ڈسٹرک ہے جس میں کی تالیبانیوں کا ابھی تک قبضہ تھا ریسٹنس فورسز کے دوارے ان کو بھگا دیا گیا ہے نورڈرن ایلائنس 2.0 کی طرف سے ان کو بھگا دیا گیا ہے کڑی فائٹ ہوئی ہے کچھ ساٹھ سی جارہ تالیبانی مارے گئے ہیں اور تب جا کے اس پرکار کی جیت حاصل کی گئی ہے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ نورڈرن ایلائنس کو جوائن کرنے کے لیے کافی لڑا کے پوری دیس سے جڑ رہے ہیں اور جو پہلے افغان سینہ میں کمانڈوز تھے انہوں نے بھی اس کو جوائن کرنے کا وائدہ کیا ہے اور جوائن وہ کر بھی رہے ہیں مہیں بات کر لیں اپنی ناغرکوں کی افغانستان میں تو ابھی صبح یہ خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ تالیبانیوں نے کچھ ڈیڑھ سو سے زیادہ ناغرکوں کو بھارت کے اگواہ کر لیا ہے ایکشوال میں یہ ڈیڑھ سو ناغرک جو کابل ائرپورٹ کی طرف جا رہے تھے ان کو انٹری نہیں ملی کسی میس مینجمنٹ کے قارن اور اس کے بعد تالیبانیوں نے ان کو وائدہ کیا کہ ائرپورٹ کے اندر ان کو گھسا دیا جائے گا دوسرے رستے تھے جب یہ گئے تو وہ کہیں اور ہی ان کو لے جانے لگے اور اس میں سے کچھ لوگ جب بھاگئے تو انہوں نے اس پر خرکی جانگ کر دی پھر اس کے بعد پورا سنسیہ کا ماحول بنا رہا کسی کی طرف سے اوفیشل بیان نکل کر سامنے نہیں آیا پر جن کے دوارہ ایویکویشن کیا جا رہا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ سبھی لوگ ہمارے سیف ہیں ان کو اگوا نہیں کیا گیا ہے پر ان کو امریکہ اور ناٹو کو بھی سوپا نہیں گیا ہے اس میں کچھ ایسے ناغرک تھے جو افغانی ناغرک تھے اور تالیبان ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کو وہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے یہ تو ان کا دیس ہے اسی لئے ان کو منع کیا گیا ائرپورٹ جانے کے لیے ابھی تک کوئی بھی اوفیشل چیز نہیں نکل کر سامنے آئی ہے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی ناغرک بلکل سیف ہیں اس کے علاوہ یہ بھی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ تالیبانیوں کے دوارہ امریکن لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ایویکویشن میں دکت کی جا رہی ہے پریسیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ اس پرکار کے اگر چیزیں کی جائیں گی تالیبان کے دوارہ تو ان کو اچھا نہیں ہوگا اور ابھی ہم نے کاؤنٹر ٹیوریزم نہیں چھوڑا ہے افغانستان میں اور اٹیک کیا جائے گا پھر سے تو اٹیک جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے امریکہ اب چپ چپ دن دوا کے بھاگے جو بھی تالیبان کر سکتا ہے وہ کرے گا امریکہ کچھ نہیں کرنے والا اسی لئے تو اس نے اپنے ٹروپ اتارے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ تالیبان پروسواس نہیں کیا سکتا ہے اور اگر تالیبان کوئی ایکشن بھی لے لیتا ہے تو اب امریکہ میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ جا کے پھر سے اٹیک کرے اور کسی پرکار کا بدلہ لینے کا پریاز کرے انہوں نے پیٹھ دکھا دی ہے تو پیٹھ ہی دکھائیں اور چپ چپ بھاگ جائیں آج کے اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکرتاؤں کا ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑا تھم سے ضرور دیں گے اس ویڈیو سے ہم کس سوال سے جاؤں ہو کمنٹ باکس میں جب لائیے گا اور اگر آپ نے مانچ ہوئے ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیا ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے ہیں تو نمشکار ڈینکیو جا ہند